محمد شعبان گورا میں یہ بدائیوں سے سوال کرتے ہیں کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا رواج ہمارے ہندوستان میں ہو گیا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے وہ لوگ اس کے بھی جواز کے قائل ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے صرف ایک صورت میں جائز ہے باقی جائز نہیں ہے تو وہ منع کرتے ہیں اب وہ کی صورت کیا ہے اس کی تین صورتیں بنتی ہیں تو یہ ہے کہ ہم صرف میت کی طرف سے قربانی کریں ایک قربانی مستقل اسی کے نام سے کریں علماء اکرام اس سے منع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس سلسلے میں جو رغایتیں پیش کی جاتی ہیں ان پر چونکہ کلام ہے اس لیے یہ حضرات مطمئن نہیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ہم قربانی کریں اور اس میں ہم شامل کر لیں میت کو بھی یعنی قربانی زندوں کی طرف سے ہو رہی ہے اس میں ہم شامل مردوں کو بھی کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے کہ نہیں کہتے ہیں یہ جائز ہے کیونکہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قربانی فرمائی تو یوں کہا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی اہل بیت میں بہت سارے ایسے تھے جو انتقال کر گئے تھے اور ایک بار ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے ان کی طرف سے اللہ رب العزب اپنی اور ان لوگوں کی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہوں جن لوگوں نے میری امت میں قربانی نہیں کی ہے تو یہ صورت جائز بتاتے ہیں اور ایک صورت یہ اور وہ زیادہ تر پائی نہیں جاتی بات لمبی نہ ہو جائے حضرت امام عبداللہ بن مبارک ترمیزی شریف میں ہے انہوں نے اجازت دی ہے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو بطور صدقہ کریں اور اس میں سے قربانی کرنے والا کچھ نہ کھائے تو اب یہ صورتیں ہو گئیں رہی بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کی تو دیکھئے ایک بات سوچنے کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ ساری دنیا آپ کی شفاعت کی متمنی ہے آرزو رکھتی ہے تمنائیں کرتی ہے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتی ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو ساری دنیا جس کی شفاعت کی متمنی ہو اسے ضرورت ہے کسی عمل کی کسی ثواب کی اور دوسری طرف ہمارے والدین ہمارے دوسرے عائزہ اقرباء جو اللہ کو پیارے ہو گئے ظاہر ہے کہ ہم تو گنے گار ہیں خطاکار معصیتکار ہمارے عوبہ اجداد بھی ایسی تھے جن کو زیادہ ضرورت ہے نیکی کی ثواب کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں آپ نے تو خود اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی آپ کی محبت اپنی امت کے ساتھ اَمَّن لَمْ يُدَحْهِ مِنْ اُمَّتِ میری امت میں سے اے اللہ جو قربانی کرنے کی سکت نہیں رکھتا اس کی طرف سے میں کرتا ہوں تو آپ کیا ان کی طرف سے کریں گے لیکن جیسا کہ میں نے بتلایا ہندوستان میں ایک رواج ہو گیا اس رواج کو ہم فالو کر رہے ہیں بغیر اس کی کوئی دلیل دیکھے ہوئے اس کی کوئی معقولیت دیکھے ہوئے تو کوئی آدمی محبت میں کرتا ہے تو آپ چیزیں کریں ایسا کام جس میں اختلاف و علماء اکرام کے درمیان جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس سے بچنا چاہیے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں آپ کے لائے ہوئے دین کو مشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے پھیلانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کریں اس سے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی اور اس سے آپ کے مشن کو تخویت بھی حاصل ہوگی اور آپ ایک بات جان لیجئے ساری دنیا جو قربانی کرتی ہے ساری دنیا کے مسلمان جو قربانی کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ثواب صرف آپ ہی کو ملتا ہے ہر قربانی میں رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے ثواب کا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی رسول اکرام نے فرمایا کسی نیکی اور بھلائی کی دعوت دینے والا کرنے والے کی طرح سے ہے یعنی اللہ رب العزت نیکی کرنے والے کو جتنا سواب دیتا ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کا کام بتانے والا اس کی ہدایت کرنے والا اس کو بھی اللہ رب العزت اپنی طرف سے آپ کے سواب میں سے کٹ کے نہیں اپنی طرف سے دیتا ہے تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو سواب ہماری ہر قربانی میں سے ملتا ہے کیونکہ یہ قربانی آپ نے بتلائی ہے اور آپ کے کہنے سے ہم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی تو فیقہ دا فرمائے پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ